میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دہم حدیث نمبر گیارہ اور حدیث نمبر بارہ کے اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور حدیث نمبر گیارہ کے مختصر سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ترجمہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یہ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز کی اہمیت پر ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا سوال نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لئے کون سی مثال بیان کی ہے اس کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لئے دین کو ایک عمارت سے تشبیح دی ہے جس کا ستون نماز ہے جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کے عمارت کو قائم رکھا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین کی عمارت ہی کو ڈھا دیا یعنی گرا دیا سوال نمبر تین موزن یعنی ازام دینے والا مسلمان کو کس طرف بلاتا ہے اس کا جواب ہے کہ موزن مسلمان کو نماز اور فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلاتا ہے اگر وہ یعنی مسلمان اس پکار پر لبائک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے سوال نمبر چار نماز کیسا عمل ہے اس کا جواب ہے کہ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے مسلمان کا اللہ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے حدیث نمبر بارہ سوال نمبر ایک ترجمہ لیکھیں اذا قلت لصاحبی کا انسیت یوم الجمعاتی والامام یختب فقد لغاؤت تو اس کا جواب ہے اس کا ترجمہ ہے جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی سوال نمبر دو علم کا پہلا عدب کیا ہے اس کا جواب ہے کہ علم کا پہلا عدب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے واضح نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے اگر کوئی بات دھیان سے توجہ سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا اور پھر اس پر عمل کیسے ہوگا سوال نمبر تین خطبہ جمعہ کے عداب بیان کرے اس کا جواب ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے جمعہ کے خطبہ کے دوران یہ بھی روا نہیں کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے عزیز طلبہ آج کس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت دہم حدیث نمبر گیارہ اور بارہ کے مختصر سوالات کے جوابات پڑے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی احادیث کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ